پنجاب اور کیپی کی سبائی حکومتیں از خود قربان کرنے قومی اسمبلی سے اجتماعی استیفوں کو عمران خان کی سیاسی حقبت املی کہیں یا سیاسی غلطی یہ تو وقت اور تاریخ بتائے گا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے پنجاب اور کیپی سے مجموعی طور پر دو سو پچیاسی ایم پی ایس کو گھر بٹا دیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کی اکیاسی ایم ایس کی اجتماعی است کچھ چھٹی کرانی ہے گویا قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی اس کی 366 نسیستوں اور کروڑوں ووٹرز کے منڈیٹ سے فیلحال خان صاحب خود بخود تصبردار ہو چکے ہیں لیکن عمران خان کی سیاست ہے عمران خان ہی اس کو بہتر درقے سے جانتے ہیں پی ٹی آئی کے دونوں سابق مجراء اعلیٰ کی جانب سے پنجاب اور کیپی اسمبلی اس کی تحلیل کی سمبلی گورنر کو بھیجوانے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرب دو بار یک بچ 35 35 عراقین کے استعفے منظور کر چکے ہیں باقی پی ٹی آئی کے گیارہ ایم ایس کے استعفے پہلے ہی منظور ہو گئے تھے اب راجہ ریاض گروپ کے علاوہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 45 نسیستیں بچانے کے لیے اس وقت پارٹی میں بھگدر بچی ہوئی ہے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے بے قرار ہے بظاہر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کیونکہ پی ٹی آئی کے عراقین متعدد بارکے چکے ہیں کہ مچوروں اور چوروں اور لٹیوروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے بہرحال اب پی ٹی آئی امران خان نے اپنے عراقین کے استعفوں کی واپسی کے خواہ ہیں کیونکہ اگر سپیکر راجہ پرویز اشرف پی ٹی آئی کے مزید استعفے منظور کر لیے کہ قومی اسمبلی میں راجہ ریاض سمیت صرف منحریف عراقین ہی اپوزیشن بینچز پر باقی بچیں گے پی ٹی آئی کے اصرار ہے کہ اس نے قومی اسمبلی کا میدان خالی چھوڑا تو نگرا سیٹ اپ میں پی ٹی ایم کے راجہ ریاض کے ساتھ ملکر منمانی کرنے والی نگرا حکومت آ جائے گی لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب ایسے خطشات تھے تو پی ٹی آئی نے پہلے ہی قومی اسمبلی کی نشستیں کیوں خالی کی ان سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے ہمیں چوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب فواد چوڑری سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انساء بہت بہت شکریہ فواد چوڑری صاحب واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے استعفے دینے کے فیصلے اوپر نظر ثانی پر مجبور ہوئی ہے اور بل آخر اس بات کو مان رہی ہے کہ جو استعفے دیئے گئے قومی اسمبلی سے وہ جلدی میں دیئے گئے اور اس کی دور رس سوچ کو سامنے نہیں رکھا گیا آج کی جس طرح سے آپ گئے اور کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے استعفے پر رکھ جائیں نہ ہوں اس نے ثابت کر دیئی بات نہیں پہلے تو میں تھوڑا سرہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل جو بتائی ہے یہ بلکل اس کے وہ حقیقت کے برعکس ہے ہم استعفے دے چکے ہیں اکاسی جو ہمارے امین نیزم کے استعفے قبول ہو چکے ہیں اس وقت اٹھاسی سے زیادہ نشستیں خالی ہیں نیشنل اسمبلی کی اب یہ جو آخری بیج ہے ہمارا یہ اسمبلی میں کیوں جانا چاہتا ہے نگران حکومت تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بنانی ہے وہ تو اپوزیشن لیڈر میں اور ہمارے میں کوئی معاملہ نہیں آنا ہم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کیلئے کہنا چاہتے ہیں اور اسی دوران سپریم کورٹ کا ایک کیس آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ایوان کے اندر کس کو ووٹ دینا اور کس کو نہیں دینا اس وقت شہباز شریف کے پاس ایک سو بہتر اراکین نہیں ہیں اور ان کا ٹوٹل ریلائنس اس وقت راجہ ریاض کے اوپر ہے اور پارلیمانی جو ہمارے لوٹے ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ انہیں ووٹ کریں تاکہ ایک سو بہتر ووٹ ان کے پورے ہو سکیں ہم یہ پارلیمنٹ میں جو ایک بڑی محدود تعداد کیونکہ اس وقت جو ہمارے لوٹوں کی تعداد ہے وہ تقریباً اکیس ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیس اکر تیس برتیس نمبر جو ہے وہ اسمبلی میں جائے تاکہ پارلیمانی پارٹی کی سربراہی اور اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارا گروپ جو ہے وہ لے لے اور اس کے بعد شہباز شریف کو ووٹ کا اعتماد کے ووٹ کا اگر کہا جاتا ہے تو یہ حکومت فارغ ہوتی ہے سو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو سارا انٹرو دیا گا وہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ اس نتیجے بھی پہنچتے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ کون ہیں اب آپ کے قائد حضب اختلاف ہمارے قائد حضب اختلاف کے لیے اس وقت جو تین نام جو ہیں وہ شورٹ لسٹ اس وقت جو اسمبلی میں قائد حضب اختلاف تو راجہ ریاض ہے لیکن ہمارے پاس اسمبلی میں اس وقت ڈاکٹر منعزہ حسن ہے ریاض فتیانہ صاحب ہیں میجر دائر صادق ہیں ان تین چار پانچ لوگ جو ہیں اور ہیں جن میں سے ابھی عمران خان صاحب نے فیصلہ کریں گے کہ جب وہ قائد حضب اختلاف کون ہوگا اور پارلیوانی لیڈر کون ہوگا اور یہ تو ابھی ایک سٹرگل ہے نا کہ یہ آپ کے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو چالیس پہ تالیس ہے یہ استعفے نہ ہو ہو سکتا ہے کل سپیکر یہ استعفے منظور کر لیں دیکھیں ہم نے تو الیکشن کمیشن میں بھی اور یہاں پہ اگر عرقین جا کے اپنے استعفے لیتے ہیں تو وہ واپس لیں گے تو اگر وہ منظور کریں گے تو سپیکر تو یہ توہین عدالت ہوگی اور ہم اس کے مطابق پرسید کریں گے لیکن بارال یہ ہے کہ اس وقت جو توتے کی جان ہے شباز شریف کی جان راجہ ریاض کے اس وقت پاس ہے اور راجہ ریاض وہ توتہ ہیں جس میں ان کی جان ہے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سسٹم کتنا جالی ہے کہ جس میں راجہ ریاض جیسا جو شخص ہے اور جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہیں وہ وزیراعظم کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ سارا درمہ دار وزیراعظم کا پی ٹی آئی کے لوٹوں مگر فان صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ انٹروسپیکشن کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا جو کہ قومی اسمبلی سے استیفوں کا فیصلہ تھا جسے کہ دنیا نیوے فیصد عرقین نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی خان صاحب پھر بھی پرویل کیا ان کے ایک سوچ تھی پھر یہ جو ابھی پنجاب اسمبلی میں وزیراعظم چودری پرویز الہی آپ کی پوری کابینہ اس کی جگہ محسن نقوی اور اب ان کا پورا سیٹ اپ آ رہا ہے یہ پوری جو محول بن رہا ہے یہ پورا جو ہے یہ واقعی جو ہے ابھی سے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ سازی تھی یہ عمران خان کی درست سیاسی سمت تھی کامران صاحب بات یہ ہے کہ طریقے ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ رسک فری پولیٹکس ہوتی نہیں ہے اور جس طرح کے بڑے فیصلے وہ کرتے ہیں وہ پاکستان میں تو ٹریڈیشنل پولیٹکس ہوتی ہے پاکستان میں کون کھڑا ہوتا ہے اسٹابلشمنٹ کے اوپر کون کھڑا ہوتا ہے پاکستان میں اپنے رائٹس کو منوانے کے لیے یہ تو سوائے عمران خان کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اگر ہم ایک ٹریڈیشنل پولیٹکس کرنی ہوتی اس ہی عیوان میں ہی رہنا ہوتا اس ہی اسمبلیوں میں ہی رہنا ہوتا تو پھر تو ہمارے میں ٹریڈیشنل پولیٹکس میں کیا فرق تھا اگر ہم اس نظام کو اس طرح سے چلتے رہنے دیں تو مجھے بتائیے کہ پھر جو تحریک انصاف تو نمک میں نمک ہو جائے گی یہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں ظاہر ہے کہ میں ان کو بڑا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے صرف دو امینیس کو جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن سفدر کے بڑے بھائی تھے ان کو کہا تھا کہ جا کے ستیفے سپیکر کے موں پہ مارو تو انہوں نے فون بند کر کہ ہی بھاگ گئے تھے اور سپیکر کی پھر جتنے انہوں نے منتیں کی تھی یہاں ایک سو ستائیس لوگوں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر ستیفے دیئے اور یہاں دونوں وزراء اعلیٰ نے اپنی اسمبلی ڈیزولف کی یہاں تو کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا دو حکومتیں ہم نے چھوڑی کیونکہ یہ وہ کانفیڈنس ہے عمران خان کا کہ ہم عوام میں جائیں گے اور ہم بھاری ایک سیسے جی وہ تو ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک پنجاب میں محسن نقوی ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ اور کوئی روکی نہیں سکتا کہ برکز میں بھی جب بھی ہوگا جو نگرہ وزیراعظم ہوگا نگران حکومت ہوگا وہ وہی ہوگی اور الیکشن کمیشن کا وہی فیصلہ ہوگا جو کہ شاید پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے اور تو یہ پوری صورتحال میں اب دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اسمبلیہ تحلیل ہو گئی ہیں پرویز علی صاحب چلے گئے ہیں محسن نقوی وزیراعلا بن گئے ہیں مگر الیکشن کی ڈیٹس کئی دور تک نظر نہیں آرہی ہیں ڈیٹ نہیں ہے الیکشن کی یہ تو پہلی بار ہوا ہے دیکھیں کامران صاحب یہ تو بلکل دیکھیں اگر تو ہم نے یہ کرنا ہے پاکستان میں آٹھ نو مہینوں میں جو ہوا ہے کہ آئین جو ہے وہ بلکل معطل ہے اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے ایک سیمی مارشل لوہ میں پاکستان کو چلانا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر پاکستان اور آج دیکھ لیجئے جو جس قسم کے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے یہ آئین کے اوپر اگر بالکل عمل درامت نہیں ہونا تو پھر تو یہ اور صورتحال ہے لیکن آئین کے مطابق دونوں گورنرز اس وقت آرٹیکل ایک سو پانچ کی خلاف ورزی کے مرتقب ہیں جنہوں نے ابھی تک تاریخ نہیں دی ہے اور جہاں تک اس وقت کا آپ کا تعلق ہے کہ ہمارے مخالف حکومتوں میں ہوں گے ہم نے حمزہ شباز کے انڈر الیکشن لڑا اور دو تاہی اکثریت سے ہم نے بیس میں سے سولہ سیٹیں جو ہیں وہ ہم سترہ سیٹیں ہم نے جیتی سو ہمیں امید یہی ہے کہ عوام میں اس وقت اتنی بڑی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے کہ ہمیں ان مخالف حکومتوں کا فرق نہیں پتا چلے گا لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے اگر وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتا اگر وہ بنیادی جو آئین کی شرائع شکے ہیں ان کے اوپر ہی عمل نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کس کی طرف لوگ دیکھیں گے اداروں کو تھوڑا سا تو اپنی عزت کا تھوڑا سا اپنی عدوں کا وہ تو خیال کرنا چاہیے مگر آپ کی آپ سے حکمت کا تقاضی ہے کہ اب آپ کیا کریں گے پوری صورتحال میں جب الیکشن کی ڈیٹس ہی نہ آ رہی ہوں الیکشن ہی نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں پھر تو آپ دیوار سے لگا رہے ہوں گے اور دیکھیں پاکستان میں ہم نے پوری کوشش کی ہے یہاں پہ سری لنکا جیسی سیچویشن نہ ہو ہم نے پوری کوشش کی ہے پاکستان میں آئین کے حدود کے اندر جدوجہہد کرنے کی لیکن یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ادارے آپ عمران خان جسے لیڈر کو دیوار سے لگائیں گے یہاں پہ جب بھی آپ نے اکبر بکتی کو مائنس کرنے کی کوشش کی بلوچستان میں آپ ابھی تک کمن نہیں باہل کر پائے آپ نے مجیب اور رحمان کو مائنس کرنے کی کوشش کی آپ نے ملک تڑوا لیا یہ سوچ اداروں کے جو اہم لوگ ہیں ان کو اپنے دماغ سے نکال کے ایک مہگنینمس اپروچ لینی ہوگی پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے ادروائز ہم ایک بڑے کانفریکٹ کتر بڑھ گئے